سلام علیکم نوستے کیسے میں مت کرتے ہوں آپ سکتہ رکھیں گے اللہ تعالی آپ سب کو خوش عباد رکھے دوستو آج ہی ویڈیو کرتے ہیں شروع دوستو صبح صبح کا ٹائم ہے الحمدللہ پرندے وغیرہ سب کو باہر نکال لیا میں نے کیونکہ ایک ساتھ رہتے نا تو پھر لڑتے رہتے ہیں تو ہمارے جو بینٹم کا پیار ہے نا وہ سب کو مارتا رہتے ہیں بدک کے بچوں کو بھی اور اس کے بینٹم کے اپنے بچوں کو بھی مارتے رہتے ہیں تو اس لئے ان کو بھی نکال دیتے ہیں کبوتر کو بیسی کھولے رہتے ہیں اور یہ دیکھیں دوستو ادھر میں نے کچھ تھوڑی سی کھل بچی تھی جو بکری انہیں بچا کر رکھی تھی تو ان کو ڈال دی ہے وہ اب کھا رہی ہے مزے سے اور دوستو رات کو ہم نے یہ دیکھیں انہوں نے کھائی کم ہے یہ جو خروش ہے نا انہوں نے کام خراب کیا ہوا تھا ادھر ڈال دیتے ہیں شاید کھانیں یہ لوگ صفائی کی کرنے پڑ جائے گی یہ دیکھیں ان کو ڈالتے ہیں فریش فریش چارہ چارہ ڈال دی ہے میں نے الحمدللہ ادھر ڈال لیتے ہیں کہ کھاتے رہیں گے ادھر ہی اور دوستو آج کے بعد وہاں پہ پانی رکھنا نہیں ہے ہم نے کیونکہ یہ کتنا گند کیا ہوا ہے فرش لگا ہوئے نا تو اس وجہ سے جو بھی گند کرتے ہیں ہم پڑا رہتے ہیں آج کے بعد پانی بھی یہ ہم پہ رکھیں گے اور آگ بھی ان کو ادھر ہی ڈالیں گے تاکہ نیچے مٹی وغیرہ آئے نا تو وہ ادھر کر جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا اتنا کہ گند ہوا یا نہیں ہوا تو دوستو ابھی تو ان کو تھوڑا بہت باجرہ وغیرہ ڈال دیتے ہیں سو سو رات میں کھلائی تھی ہم نے اپنی بکریوں کو چھو کر چھلکا اور کھل تو ابھی چارہ بچا ہوا تھا یہ اتنا کافی ہے تو واپسی پہ واپسی پہ تو نہیں لے کے ہی آؤں گا ملپیا بھی اور دوستو اور اسے ہی کیا ہوا ہے یہ مجھے بیمار بھی لگ رہے یہ دیکھیں دوستو آج کی ہم اپنے سپرنگو کو نا ادھاری چھتانہ وغیرہ ڈالیں گے یہ دیکھیں اڑ اڑ کے میرے پاس آئے یہ دیکھیں آف 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 اڑ 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 ا� ہم نے چارہ وگرہ ڈال گیا ہے ہم نے چارہ وگرہ ڈال گیا ہے ہم یہ سارے میگ گل کے خاترے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا بچہ ہے باجرہ آج باپسی پر بھی کوئی فراک وگرہ لیتے ہیں ہم اپنی مرگیوں کو دوستو جتنا بھی دانا تھا ان کو ڈال دیئے مرگیوں کو ڈال دیئے اور ہم نے اپنی بکریوں کو بھی چارہ ڈال دیئے اور دوستو یہ دیکھیں دوستو ہماری مارڈنگ ڈاو کا نا ماشلہ پیر لگ چکا ہے اب یہ انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے کہ دو چار دنوں میں نا اندے دینا شروع کر دیں گے اور دوستو آج کوشش کروں گا بودھر جا کے برڈز مارکیب جا کے اس کے لئے ایک فیمل لے کے آؤں گا بریڈر میں انشاءاللہ تو باقی یہ بھی ماشلہ پیر تیار ہو گیا ہمارا اور دوستو آج دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس کا فرش میں ملعب کے پانی وغیرہ لگا کے اوپر اس سے ملعب کے یہ جو روڑی بنی پڑی ہے نا یہ پتھر بنا پڑا اس اس کا لیول کر کے نا اوپر پانی کا چھٹکاؤ کر دیں گے اور یہ دیکھیں دوستو ہمارے اس ان کا بھی آپس میں پیئر لگ چکا ہے اوپر بیٹھا ہوا ہے یالو کے ساتھ گرین وہ بلو کے ساتھ گرین اس کا بھی آپس میں پیئر لگا ہوا ہے الحمدللہ باقی بچے ہیں ایک وہ بیٹھے اوپر کے لیے یہ والے اور ایک یہ بیٹھے نیچے ابھی ان کا کوئی سین نہیں لگ رہا لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ دونوں گرین پیر اور یہ گرین پیر ان کا انشاءاللہ جلد ہی انشاءاللہ انڈے دینا شروع کر دیں گے انشاءاللہ اور دوستو ابھی تک ہمارے کھرگوشوں نے بچے نہیں دیا کیونکہ ہم نے یہ انڈے وغیرہ بند نہیں کی جس وجہ سے میں تھوڑا سا انداز آئے کہ اس نے ابھی تک بچے نہیں دیا چلیں اللہ خیاری کرے گا انشاءاللہ اور دوستو ہم نے اپنی مربیوں کے لئے جگہ بنانی ہے اندر تاکہ وہ ایک انڈے دینے کے لئے ان کے پاس جگہ نہیں ہے نیچے انڈے جاتے توڑ دیتی ہیں یہ دیکھیں یہ صرف انٹے رکھی ہوئے میں نے تو ایک باکس بناوں گا جو لمبائی کے روک میں ہوگا اس طرح جس طرح یہ کیج چوڑا ہے تو اسی لمبائی میں نا ایک باکس بناوں گا جس میں ہم بندہ ملک کے تنکے وغیرہ ڈال دیتا ہے تو سرجوں میں بیٹھیں گی بھی صحیح اور انڈے بھی دیں گے ان میں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بھی ایستہ ایستہ ہوگا تو انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ اور دوسرا باکس بنانا ہے جو ہم نے رکھنا ہے اس جگہ پہ یہ جو جگہ پڑی ہے نا یہ جگہ صاف کر کے نا یہ جگہ ایک باکس بنا دینا ہے تاکہ ادھر بھی مرگیاں ہماری انڈے وغیرہ ملک کے انڈے بھی دیں گی اور سرجوں میں بھی دھری رہیں گی جو ہمارے ہیں نا کبوتر ان کو ساروں کو باندھ کر دیں گے ایسے ہی جو پیر ہوں گے ان کو چھوٹے کیجز میں باقی اوپر بیٹھ جائیں گے اتنی بھی مطلب کے وہ ہو جائے گی انشاءاللہ اس کی بھی تھوڑی سی لیول کر کے نا پانی وغیرہ لگا کے اسے بھی صحیح کر دیں گے یہ دیکھیں یہ بھی عجیب سب کوئی بھی کیج ہے دوستو کوئی بھی صحیح نہیں لگا ہوا سارے کبوتر ہیں تو سب کی انشاءاللہ کوئی ترتیب وغیرہ بناتے ہیں انشاءاللہ ہستا ہستا سے یہ دیکھیں دوستو یہ میرے پیچھے کہ ابھی کھانے کو کچھ مل جائے گا اب دوستو پانی کا دوسرا ٹپ بھی بھر کے اسی میں ڈال لیتا ہوں اور بکریوں کو بھی دوستو انداری باندھ کے جانا ہے کیونکہ ابھی میں نے شاپ پہ چلا جانا ہے تو واقشی ہوگی تو دھوپا جائے گی ادھر دوسرا ٹپ بھر کے ادھر رکھتے ہیں بکریوں کے ساتھ ادھر بھی پانی پڑا ہوا ہے لیکن ان کی ایسی آل دیتا ہے نا کہ بس ہر جگہ بھی مو مارنا ہے ہم نے دوستو الحمدللہ بکریوں کو بھی اندر باندھ دیا ہے ان کے ساتھ پانی بھی بھر کے رکھ دیا الحمدللہ اور ہمارے سارے پرندے دانا وغیرہ کھا چکے ہیں اور آج کے بعد پانی بھی دھر رہے گا انشاءاللہ تو ہم باقی بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ اکران کی سیٹنگ کرتے ہیں اور دوستو سورج بھی الحمدللہ نہیں گل رہا ہے ابھی اور یہ دیکھیں دوستو ہماری مچے ہیں ماشاءاللہ آج واپسی پہ دوستو انشاءاللہ تین چار اور مچے بھی لیتے ہیں انشاءاللہ اگر مل گئیں تو اور دوسرا اگر گیا تو چکر لگا تو دوستو یہ ہے میرا چھوٹا سا مینی زور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تک تک کے لئے اللہ حافظ